اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو یوٹیوب چینل افابی برینڈ ویلکم ٹو نیدر ڈے ویلکم ٹو نیدر ویلوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں پہلے دو روزوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا لیکن یہ تیسرا روزہ تھوڑا بہت مجھے فیل کروا رہا ہے کہ آج روزہ ابھی اثر کا ٹائم چال رہا ہے اور تقریباً ابھی سے ہی مجھے تو پوک لگی ہوئی ہے کوئی کام نہیں مل رہا تھا کرنے کو اور نہ ہی سونے کا دل کر رہا تھا تو باہر نکل آیا ہوں گھر سے کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں کھیتوں میں آیا ہوں تاکہ تھاڑا موڈ فریش ہو جائے گرین ایک ایسا کلر ہے جو آپ کے موڈ کو فریش کر دیتا ہے تو ابھی اس طرح کے محول میں جب آپ رہ رہے ہو تو کسی طرح کی بوریت فیل کرنا تو بنتا ہی نہیں اس لئے میں نے سوچا کہ در گھر میں بیٹھا رہا تو بوریت ہی ہو نہیں ہے باہر نکل آیا ہوں کھیتوں میں دو دنوں سے لگا تھا اور بارش چال رہی تھی تو میں گندم والی سائیڈ پر نہیں آیا تھا ہماری گندم جس طرح ہے ابھی آنا ہوں گندم والی سائیڈ پر اور جو دیکھا دیکھ کر ایران ہو گیا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی چیک کر رہے ہیں جی گندم ساری گری پڑی ہے بارش کی وجہ سے بارش آئی اور بعد میں ہوا چلی تو گندم ساری گری گیا یا کافی ساری تقریباً ایک ڈیڈ اکڑ جو ہے نا گری پڑی ہے یہ گندم ہے جس سے اٹھا بنتا ہے اور اس کی آج کل بہت زیادہ کمی ہے پاکستان میں اور اس کا یہ حال ہوا پڑا ہے آپ دیکھ لیں اب اس سے خود ہی ساب لگا لیں کہ اس چیز کی کمی تو ہونی ہے اب یہ جو گری پڑی ہے یا کافی نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ بیج نہیں باہر آئے ہیں کہ دانے نہیں آنے یا نقصان ہی ہوئا ہے اس کا بھئی دس سے پندرہ منٹ ٹھہ رہا ہوں کرتوں میں تو تھوڑا موڈ پریش ہو چکا ہے پہلے تو سوچ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں ابھی فارق تھا موبائل یوز کرنے کا بہت دل نہیں کر رہا تھا ابھی سوچا ہے کہ چلتا ہوں گین بیٹھ ٹھاتے ہیں بھائی کے ساتھ گیم لگاتا ہوں گار میں ہی آپ کو بھی دکھاتا ہوں گلاب کا پھول توڑنے لگا ہوں کزنز کا صرف کھڑا ہی ایک ہے پورے ذرخت پر وہ میں نے توڑ لیا ہے آپس کی بات ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ پھول کسی کی خوشبوک لینے سے آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا اس لئے ابھی میں پہلے گھر جا کر کسی بھائی سے پوچھوں گا کہ خوشبوک لینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا اگر نہیں ٹوٹتا تو اس کے بعد ہی خوشبوک لوں گا پھول میں نے توڑ لیا آدھ تھوڑا روزہ نے تنگ کیا تو مجھے یاد آگیا کہ پچھلے سال جب روزے رکھے تھے تو پچھلے سال تو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ابھی تو اثر کا ٹائم ایت میں دھوپ میں نکل آیا ہوں لیکن پچھلے سال جس طرح گرمی تھی تو دھوپ میں نکل نہیں جاتا تھا پر ابھی اتنا زیادہ مطلب ایسا کوئی سین نہیں ہے بہت زیادہ گرمی نہیں پار روزہ پیجلی بزار سکتے ہو لیکن آج بتا نہیں کیا ہوا ہے مجھے مجھے بڑا نا آج تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ آج روزہ نا اپنے جوہر دکھا رہا ہے کہ اتنا سے جب میں واپس گھار گیا تھا تو سوچا کہ جا کر کھیلتے ہیں پر پتا چلا کہ بہراش کی وجہاں سے دردی جان کی جو کبر ہے اس میں کھول ہو گیا تو اس کو منلوب ٹھیک کرنے کبرستان آ گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ دکھانا چاہیے یا نہیں پر آپ کو تھوڑا بہت ویو دکھاتا ہوں کبرستان یہ سارا نقصان بارش کی وجہاں سے ہوا ہے بارش کی وجہاں سے جو کچھی کبریں تھیں وہ ساری پانی سے بھار گئی ہیں اور نیچے گر گئی ہیں اب بھی ان کو سب لوگ ٹھیک کرنے آئے ہوں ہیں ہمیں بھی پتا چلا تو ہم بھی آگئے چالا یار روزے دار تو سکھی چیز ہو بیس 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 کبرستان میں کیمرہ یوز کر رہا ہوں بڑا آکورڈ فیل ہو رہا ہے مجھے کیونکہ ایسے آپ اس جگہاں پر آپ کیمرہ یوز کرتے ہو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب اس نے اچھی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا کام لوگوں میں کیمرہ نکالتا ہوں کیونکہ یہاں گاؤں وغیرہ میں لوگ کیمرے کو اوبر سمجھتے ہیں کہ آپ اوبر ہو گیا تو اس وجہ سے جہاں پر لوگ کام ہوتے ہیں وہاں پر میں کیمرہ نکالتا ہوں اب بھی گار پہنچ گیا ہوں کبرستان کیا ہوئے تھے تو ادھر سے واپس آگیا ہوں اب بھی افتاری میں تک منڈیٹ گھنٹہ باقی ہے اب بھی سوچتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں موسیقی بڑی مشکل سے میں نے آج کا روزہ گزارا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کے حالت ہوئی پڑی ہے میری اب بھی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اب بھی میں روزہ افتار کرنے لگا بھوک مجھے بڑی لگی ہوئی ہے چیک کرتے ہیں کہ آج افتاری میں ہے کیا آپ کو بھی دکھاتا ہوں آج افتاری میں موجود ہے سموسے پیکوڑے کھجوریں سیب آلو کھارا اور جامع شیری موجود ہے آج اور جتنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اسی حساب میں آج کھانا بھی موجود ہے تو ابھی ویلوگ کو اینڈ کرنے کا ٹائم ہے اگر یہاں تک آگئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ